اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا لائف جو ہے وہ تھوڑا سا الگ بھی ہے اور تھوڑا سا پریشان کن بھی ہے بہت سارے لوگوں کو برا بھی لگ سکتا ہے لیکن آج میں بولوں گا اور بغیر کسی کی فکر کیے ہوئے بولوں گا جس کو برا لگے لگ جائے اور جو اس سے اصلاح کرنا چاہے وہ کر لے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کل ایک واقعہ سے ہماری تنظیمیں بدنظمی کا بری طرح سے شکار ہیں ہم اور آپ ہمیں جو کام کرنا چاہیے ہماری تنظیمیں وہ نہیں کرتی ہیں بلکہ آج کل ٹرینڈ یہ چل گیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی تنظیم کسی کام میں اچھا کر رہی ہے تو ہم فوراں اسی کام کو کرنے میں لگ جاتے ہیں دیکھا کہ کسی تنظیم کو کسی کام میں تھوڑی سی شہرت مل رہی ہے تھوڑی سی کامیابی مل رہی ہے تو ہم اپنا کام جس کام کے لیے ہم نے اپنی تنظیم کو بلڈ اپ کیا تھا اپنی تنظیم کو کھڑا کیا تھا ہم وہ کام چھوڑ کر کے اس کام میں لگ جاتے ہیں جس کام میں کسی دوسری تنظیم کو تھوڑی سی کامیابی ملی ہے تازہ معاملہ مثال کے طور پر میں تحفظ نامو سے رسالت کو لے لیجئے ایک تنظیم نیشنل لیول پر اس پر کافی پہلے سے کام کر رہی تھی پھر اس کے بعد ہماری ایک تنظیم اور آئی اور اس نے تحفظ نامو سے رسالت کا کام شروع کر دیا پھر ایک تیسری تنظیم آئی جس کا پروپرلی کام کچھ اور ہے جس کا وجود کسی اور کام کے لیے ہوا ہے لیکن اس نے بھی تحفظ نامو سے رسالت کے لیے جگہ جگہ کمیٹیاں بنانا شروع کر دی اس سے فائدہ کیا ہوگا جو کام ایک تنظیم کر رہی ہے اگر اس کے کام میں کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے تو اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور جس کام کے لیے ایک تنظیم فنڈ ریزنگ کر رہی ہے چندہ جمع کر رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے اسی کام کے لیے دوسری دس تنظیمیں بھی چندہ جمع کرنے لگ جائیں تو بقیہ کام کون کرے گا کوئی تنظیم شوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتی ہے دوسری تنظیم دیکھتی ہے کہ ہاں ان کا نام ہو رہا ہے فوراں وہی کام کرنے لگ جاتی ہے کوئی تنظیم کسی اور کام کو کرتی ہے اس میں تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے دوسری تنظیم پھٹ سے اسی کام کو کرنے لگ جاتی ہے آخر معاملہ کیا ہے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اگر اسی طریقے سے ہم نے کام کیا تو یقین جانئے کہ ہم کہیں تک نہیں پہنچیں گے آپ سوچئے کہ دس آدمی ہو اور دس آدمی یہاں سے شروع کریں کام کرنا مثال کے طور پر میں بھی اپنے کیسے بیٹھا ہوں اگر نرائی گلائی کا کام ہو دس آدمی ایک ہی جگہ سے اگر کام شروع کریں گے تو آگے تک دس فٹ کام کرنا ہے دس ہی فٹ کام کریں گے لیکن اگر دس آدمی ہیں اور دس فٹ تک ایک کر رہا ہے اس سے آگے دوسرے کو بیٹھایا جائے اس سے آگے تیسرے کو بیٹھایا جائے تو سو فٹ کام ہو جائے گا معاملات یہی ہیں ہماری تنظیموں کو بھی ہمیں منظم کرنے کی ضرورت ہے اور بھیڑ چال نہ چلیں کہ اگر کسی نے ایک کام کر لیا ہے تو ہم وہی کرنے جائیں گے اگر کسی نے تحفظ ناموس رسالت کا کام کر لیا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے کسی نے کسی نے طلبہ کے لیے کچھ تقسیم کا کام کیا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے کسی نے دنگا پیلتوں کے لیے مدد کا کام کیا ہے تو اب ساری تنظیمیں اسی میں لگ جائیں گی یہ کیا ہے اس سے کبھی آگے نہیں جا پائیں گے ایک تنظیم اگر دنگا پیلتوں کی راحت کا کام کرتی ہے تو دوسری تنظیم کو کسی اور کام میں لگنا چاہیے تاکہ یہ کام تو ہو ہی رہا ہے دوسرا آپ کام کر لے لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ ہم بس وہی کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے جس میں نام و نمود ہے تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اگر وہی قائدے سے کر لیں گے تو اسی میں نام آپ کا ہو جائے گا کام سے نام ہوتا ہے جب کام کریں گے تو نام ہوگا پیسہ برباد کرنا کل مجھے اتنی تکلیف ہوئی ایک صاحب کا فون آیا ایک جگہ سے کہ انہوں نے درسے تفسیر ان لوگوں نے چاہا کس شروع کیا جائے درسے تفسیر شروع کر دیا گیا لوگوں نے کر دیا حافظ صاحب جو نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا کنزل ایمان سے کچھ دن چلا اور اس کے بعد وہ کمزور تھے کچھ اردو میں یا کچھ کم سمجھ پا رہے تھے تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہندی میں کوئی تفسیر ہونا چاہیے اگر ہندی میں تفسیر مل جائے تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے اور بعد میں بھی مطالعہ کر سکیں گے تو ہندی کی تفسیروں کا جب معاملہ آیا تو ان لوگوں نے تلاش کیا نہیں ملی انہیں تفسیر کچھ قاسمی یا کچھ دوسرے لوگوں کی اور مودودویوں کی یا کسی اور کی کچھ تفسیریں ہندی میں ملیں اور انہوں نے لے کر اس پر کام شروع کر دیا جب لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ بدعقیدہ لوگوں کی تفسیریں ہیں اس سے لوگوں میں گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں کوئی سنیوں کی تفسیر لاکر کے دے دیں ہندی میں ہم وہ شروع کر دیں گے اور جب تلاش کرنے کی نوبت آئی تو سنیوں کی تفسیریں ہندی میں ملتی نہیں ہیں کنز و لیمان اور اس کے ترجمے کے علاوہ باقی ساری چیزیں تو جو تنظیمیں ہماری ایک ہی کام کرتی ہیں اس طریقے سے یہ مسجد جانے کا خطرہ ہو گیا اب جو تفسیر انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بدل دیں گے بھائی آپ لاکر ہمیں بتا دیجئے ہم پیسہ دے رہے ہیں تفسیر آپ کی اندی میں ہو کوئی تو دے دیجئے ہم وہ شروع کر دیں گے تو محترم سامینے کرام ہم اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری بڑی تنظیمیں ہیں جو کتاب شائع کرنے کے لیے جو تنظیمیں وضع ہوئی تھی بنائی گئی تھی پیدا کی گئی تھی وہ کتابیں جھنڈا اٹھا کر کے جلوس نکال رہی ہیں وہ کہ تنظیمیں دھرنا دے رہی ہیں وہ تنظیمیں تافز نامو سے رسالت کا کام کر رہی ہیں جبکہ اس کے لیے دوسری تنظیمیں باقاعدہ طور پر موجود ہیں تو ہر تنظیم جس کو دیکھو وہی جھنڈا اٹھا کے نکل لیتی ہے جلوس نکالنے کے لیے دھرنا دینے کے لیے ہر چیز کے لیے الگ چیزیں جب موجود ہیں جب اس کے لیے الگ الگ پلیٹ فارم موجود ہیں تو جس کام کے لیے ہے وہی کریں جو کتابوں کے لیے وہ کتابیں شائع کریں اگر ہم اور آپ اپنا تفسیری کام جو زبان لینگویج اردو اب تقریباً ختم ہونے کی کگار پر ہیں حالات ایسے آ رہے ہیں تو آنے والے وقت میں جس طریقے سے ہمارا فارسی سے سرمایہ اردو میں منتقل ہوتے ہوتے ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اور بہت ساری کتابیں آئیسی ہیں رد رافضیت وغیرے جو تمام چیزیں جو ہیں وہ فارسی میں ابھی بھی ہیں کیونکہ دیر کر دی ہم نے ٹرانسلیٹ کرنے میں تو ابھی تک وہ اردو میں نہیں ہو پائی ہیں اب اردو کا بھی زوال ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ پولیسیاں ہیں تمام چیزیں ہیں جو آپ جگ ظاہر ہیں اردو کا بھی زوال ہے اب ہندی ہی چلنا ہے تو ہندی میں ہم اس وقت کام کریں گے جب سب لوگ سب کر چکے ہوں گے بڑا علمیہ ہے اس بات کا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کارے ہو رہا ہے ہمارے یہاں لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں لوگ بدعقیدوں کے قریب جا رہے ہیں لیٹریچر پر سب سے اہم کام جو ہے وہ آپ کر نہیں رہے ہیں آپ جنڈا اٹھا کر کے جلوس نکالتے ہیں آپ جلوس پیدا کرتے ہیں روزانہ آج یہ جلوس پیدا کر دیا کل وہ جلوس پیدا کر دیا پرسن وہ جلوس پیدا کر دیا آج اس کا عرص پیدا کر دیا کل اس کا عرص پیدا کر دیا لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا جا رہا ہے ان چیزوں میں اور جو بنیادی چیزیں ہیں مذہب کے تحفظ کے لیے مسلک کے تحفظ کے لیے وہ کام کیے نہیں جا رہے ہیں کئی سے کام چلے گا میرے بھائی جو تنظیم جس کا ایک ہی کام کے لیے تین تین تنظیمیں کام کر رہی ہیں بڑی تنظیمیں جن کو بنیادی طور پر بڑا مانا جاتا ہے جن کو ہندوستان بر میں تسلیم کیا جاتا ہے وہ بڑی تنظیمیں آج ایک ہی کام کے لئے الگ الگ کام کر رہی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے چیزیں دیکھ کر کہ جو تنظیم جس کام کے لئے الگ الگ کام کریں سب اپنے اپنے فیلڈ کا کام کریں تو انشاءاللہ بہت جل بہتری آئے گی لیٹریچر کا کام جو نہایت ضروری ہے وہ ہم کر نہیں رہے ہیں تو ایسے کئی سے کام چلے گا اب ہمارے یہاں لیٹریچر یہ شروع ہوئا ہے مسجد میں کسی کی تفسیر پڑی جا رہی ہے اب وہ جس کی تفسیر پڑی جائے گی جو سمجھانا چاہتا ہوگا بات ختم ہو جائے گی آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کیونکہ آپ کو جلوس نکالنے سے فرصت نہیں آج اس بزرگ کا جلوس نکال دو کل اس بزرگ کا جلوس نکال دو اس کے نام پہ پٹیاں بیچ لو جھنڈیاں بیچ لو پٹیاں بیچ لو سٹیکر بیچ لو یہی کرو کاروبار بنا لیا ہے بنیادی کام جب تک نہیں کریں گے پھر روتے ہیں بیٹھ کر کے سنیت سمٹ رہی ہے سنیت ختم ہو رہی ہے لوگ دوسرے فرقوں کی طرف جا رہے ہیں کیوں نہیں جائیں گے جب آپ ان کے ہاتھ میں مواد نہیں تھمائیں گے جس لینگویج کو سمجھنے والے ہیں اس لینگویج کا مواد آپ چھاپیے ہمارے یہاں بنیادی عقائد کی کتابیں ہندی میں موجود نہیں ہیں ہمارے یہاں مسائل کی بنیادی کتابیں ضروریات کے اعتبار سے وہ ہندی میں اس تعداد میں اویلیبل نہیں ہیں جس تعداد میں ہونا چاہیے لا محالہ لوگ دوسروں کے لیٹریچر استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں جو چھاپتا ہے وہ اتنی قیمت رکھتا ہے کہ لوگ خریدنے سے کتر آ جاتے ہیں کاغذ کی کوالٹی خراب ہوتی ہے عجیب حال ہے ہم کام نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر رونا روتے ہیں اس بات کا کہ لوگ غیروں کے طرف جا رہے ہیں لوگ مذہب بیزار ہو رہے ہیں لوگ اس کے طرف چلے گئے اس کے طرف چلے گئے ہماری بڑی تنظیموں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخون لے اور وہ کام کریں جو کام ان کا ہے دوسری تنظیم جو کام پہلے سے کر رہی ہے وہ کام نہ کریں اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی تو یقین جانیے کہ ہمارے دن بہت کم بچے اور اس کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ ہم کام کریں اور اپنی اپنی فیلڈ کا کام کریں کسی دوسرے کے فیلڈ میں گسنے کی کوشش نہ کریں اس صورت میں جبکہ اس فیلڈ میں کام ہو رہا ہو اور اچھا خاصہ ہو رہا ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو فہم کامل عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے لئے دین کے لئے خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے نام و نمود سے بچائے اور ہماری تنظیم کے سربراہان کو توفیق بخشے کہ وہ لوگ وہ کام نہ کریں جو پہلے سے ہو رہا ہے بلکہ اپنے حصے کا کام کریں ان دوسرا کام کریں جو کام پہلے سے اچھی طریقے سے ہو رہے ہیں ان کو ہرگز نہ کیا جائے یہ وقت کی بھی بربادی ہے اور قوم کے پیسہ کی بھی بربادی ہے کتنا پیسہ چندہ کرتے ہیں آپ بے وجہ میں خرچ کر دیتے ہیں یہی حال رہا تو لوگ چندہ دینا بند کر دیں گے پھر آپ روئیں گے کہ کوئی دیتا نہیں ہے جب آپ برباد کریں گے فضول میں خرچ کریں گے تو کہاں تک لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اگر جتنا پیسہ اکھٹا ہوتا ہے یہی پیسہ ٹھیک سے استعمال ہو جائے تو بہت کام ہو سکتا ہے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی اور انشاءاللہ کچھ لوگ ہی اس پر عمل کریں تو بہتر ہوگا اور خاص طور پر بڑی تنظیموں کے اس چیز پر توجہ دینا چاہئے کہ جو کام پہلے سے ہو رہے ہیں وہ کام کرنا ان کے لئے قطعی مناسب نہیں ہے ورنہ اس وقت آپ کو بیٹھنا پڑے گا جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بہت برا دن ہوگا پھر آپ کے لئے آنسو پوچھنے کے لئے بھی جگہ نہیں مچے گی اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سلامت رکھے اور سنیت کا کام کرنے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے